اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتو والسلاة والسلام عن النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد اللہ علیہ محمد السلاة والسلام علیہ لبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ازہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرہ ایک صلوات پر محمد اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالیٰ فی محکم کتابه المجید ومتخن کتابه الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَدْعُ قُلَّ عُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ایک صلوات پردے محمد تیسری اور اہم بات یہ کہ یہ لائف پروگرام چلا ہے اور ساری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے اس کو ممکن بنایا میں ان لوگوں کے لیے ممبر سے سمیم قلب سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کے کام میں اور ان کے صدق نیت کو دیکھتے ہوئے ان کو ترقی عطا کرے مولانا شمیل صاحب گراف ایجنسی والے ہیں یہ تمام افراد یہ نشرِ پیغامِ حسینیت کا سبب بن رہے ہیں اور دنیا میں اس سے بڑھ کر نیک کام کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ والوں کے ذکر کو پھیلا دیا جائے اس لیے کہ اچھا ہے کہ لوگ امامت کو پہچانے امامت کو جانے امامت کو سمجھیں اس لیے کہ پہچان لو کیونکہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ آنا ہے اگر پہچانتے ہی نہیں اگر جانتے ہی نہیں اگر کوئی تعرفی نہیں ہے تو کسی کو کیا حاصل ہوگا قیامت اور امامت میں پہلے دن سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہر رشتہ ناقص ہے صرف ایک رشتہ کامل ہے وہ امامت کا رشتہ ہے امامت جس نے سمجھ لی اس کی سمجھ میں نبوت بھی آگئی امامت جس نے سمجھ لی اس کی سمجھ میں توہید بھی آگئی ورنہ کل کی گفتگو کے لاکھوں فرزندان توہید لاکھوں فرزندان توہید یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اس خدا کے لیے جو ایک ہے جو ایک ہے اور امت کیا کہتی ہے کہ پیغمبر میراج پہ گئے تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ پیارے کو پیارا دیکھنے گیا گوھر فرما رہے ہیں آپ پیارے کو پیارا دیکھنے گیا پیارے سے پیارا ملاقات کرنے گیا جو ملے ملاقات کرے نظر آنے لگے وہ خدا نہیں ہوتا یہ امت کا عقیدہ ہے چودہ سو برس کے بعد لوگوں کی سمجھ میں پیغمبر کی زندگی میں قرآن نہیں آتا تھا بہت ایسے لوگ تھے کہ جن کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا تھا کچھ نہیں سمجھتے تھے پیغمبر سے آہا کے پوچھتے تھے اللہ کے رسول کہ جو فلان آیت نازل ہوئی ہے اس کے معنی کیا ہیں اس کا مفہوم کیا ہے پیغمبر کے بغیر قرآن سمجھنے والی امت پیدا نہیں ہوئی اور جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو اس بات کا احتمام و انتظام کیا کہ علی کو مولا بنا کے جائیں کیوں تاکہ ایسا نہ ہو دیکھئے ایک غائب ہے آج بھی ایک موجود ہے آج بھی امام پردے میں ہے قرآن موجود ہے منطق کیا ہے کہ جو پردے میں ہے اس کا انتظار کرو جو سامنے ہے اس سے استفادہ کرو ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اور دیکھئے اپنی مرضی کا نام اسلام نہیں یہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ پڑھئے گا اور وہ بھی ایک منجھے ہوئے خطیب ہے میں نام نہیں لوں گا انہوں نے کہا تو یہ بات آپ ضرور پڑھئے گا وہ بات مجھے یاد آگئی جو کہا گیا ہے وہ مانیے یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ مان لیا جائے یہ مذہب نہیں سکھاتا علی کو مولا مانیے نہ اس سے زیادہ مانیے نہ اس سے کم مانیے نبی کو نبی مانیے نہ اس سے زیادہ مانیے نہ اس سے کم مانیے خدا کو خدا مانیے اب خدائی کے آگے تو کچھ ہے نہیں جو میں یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا کہ نہ اس سے زیادہ مانیے اس سے زیادہ تو کچھ ممکنی نہیں خدا کو خدا مانیے جو کل میں نے بات آپ کی خدمت میں ارز کی تھی کہ ان صاحب کو اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کہ وہ غلامزادے ہیں اگر آپ بھول گئے تو میں پھر ارز کر دوں ان کو اس بات پہ اعتراض نہیں تھا ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو مولا ہے اسے مولا مانیے جو غلامی کے قابل ہے اسے غلام مانیے غلام امام نہیں ہو سکتا غلام امام نہیں ہو سکتا غلام امامت کے قابل نہیں ہو سکتا قیامت کا ہنگام ہے اور جنت اور جہنم بڑھ گیا تقسیم ہو گیا جنت والے جنت میں چلے گئے آج تھوڑی سی تبلیغ بھی ہو جائے دیکھئے نماز واجب ہے لیکن ازان نماز سے افضل ہے کچھ سناٹا اس لیے چھا گیا کہ بات بظاہر بڑی عجیب سی لگ رہی ہے نماز ہے عبادت ازان ہے اعلان حق نماز عبادت ہے اس کا ثواب اس کی فضیلت اپنی جنگہ پر مگر ازان کیا ہے ازان ہے اعلان حق ایک ازان آپ کو محشر کی بھی دکھا دوں دکھانا کیا ہے سنانا ہے بڑی ازانوں پر بڑا زور ہے نا محشر کی بھی تو ازان ہو جائے اللہ کا عوضہ امامت کا عوضہ کیا ابراہیم سے کہا تھا لا ينالو احد الظالمین ہمارا یہ عوضہ ظالم تک نہیں جائے گا ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا جنت و جہنم تقسیم ہو چکا فَنَّادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابُ الْنَّارِ سورہ آراف جنت والوں نے جہنم والوں کو پکار کے کہا ندا دی ندا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا نادِ علی ساری زندگی سب نے یاد کیا ہے ندا دینا پکارنا علی کو پکارو اتنا قریب ہوگا جنت و جہنم جیسے ایک سڑک کا فاصلہ ادھر جنت ادھر آپ ذرا سا اتر جائیے مثال کے طور پر میں نے کہا ندا دی جائے پکارا جائے تو لوگ سن لیں نادا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابُ الْنَّارِ اِنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدُنَا رَبُّنَا حَقَّ ہمارے خدا نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا کون کہہ رہے ہیں جنت والے جنت میں جو لوگ داخل ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اِنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدُنَا رَبُّنَا حَقَّ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدُكُمْ رَبُّكُمْ حَقَّ تمہارے خداوں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا وہ پورا ہوا جو تمہارے خداوں نے ان کے تو کوئی خدا ہی نہیں خدا استیارہ آئے تمہارے اماموں نے جو جھوٹے جھوٹے وعدے کر کے تمہیں میدانِ محشر میں لائے تھے جن کے پیچھے پیچھے تم چلے تھے تو بے غیرتی کی انتہا دیکھئے کہ جنت میں جہنم میں جا چکے اس کے بعد بھی کہنے لگے قَالُوْ نَام جہنم میں گئے ہیں ثابت ہو گیا کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے لیکن جب جنت والوں نے سوال کیا تو کیا کہنے لگے کہ ہمارے خداوں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا اب آئی آزان اس جھوٹ پہ خدا کو جلال آ گیا کہ جہنم میں ہو اس کے بعد بھی جھوٹ بول لائے ہو اتنی بے غیرتی بلاؤ معزن کو اچھا معزن کسے کہتے ہیں جو آزان دے آزان کیا ہے لا الہ الا اللہ یہی تو آزان ہے محمد الرسول اللہ یہی تو آزان ہے رافزیوں پہ چلے جائیے علی ان ولی اللہ بھئی چوہ بہتر فرقوں میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی اور آزان نہیں ہے یا ہے اس کے علاوہ کوئی اور آزان نہیں ہے مگر محشر میں یہ آزان نہیں ہوگی محشر میں یہ آزان نہیں ہوگی وہ کہا بھی جا رہا ہے معزن ازنا معزن ایک معزن عزا دے گا اب محشر کی آزان ضرور سنیے اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی اور سب سنیں اے جہنم والو جہنم میں ہونے کے بعد بھی جھوٹ بول لے ہو میرے معزن کو بلاؤ ازنا معزنن بینہم الا لعنت اللہ الالکازمین آج اللہ کی لعنت ہو جھوٹو پر ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد ایک اس سے بہتر سلوات پڑے محمد وآل محمد اللہ کی لعنت ہو معزن عزا دے رہا ہے اور ازان ہو کیا رہا ہے ازان میں لعنت نہ لا الہ الا اللہ نہ محمد الرسول اللہ وہ آپ کو اچھا لگے چاہے برا لگے نہ علی ان ولی اللہ محشر کی ازان جو ہو رہی ہے جنت و جہنم کے بڑھ جانے کے بعد وہ لعنت کی ازان ہے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ معزن جو میدان محشر میں ظالم پہ لعنت کرے ایک بات تیہ ہو گئی ظالم یا آؤ یا وہاں ہو یہاں بھی لعنت ہے وہاں بھی لعنت ہو ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد ظالم کو کہیں نجات نہیں ملے گی لا ينادو احد الظالمین ہمارا عہدہ ظالم کے پاس نہیں جائے گا مگر یہ نہیں کہا ہمارا عہدہ نہیں جائے گا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ لوگ ظالم کو امام نہیں بنائیں گے کل تو میں کہہ چکا رضی اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ظالم ان کی نگاہ میں رضی اللہ سب سے بڑا شرابی رضی اللہ اب یزید کے تو جتنے بھی القاب بیان ہو کم ہیں ساری صفتیں ساری پلیدیاں ملا لیے تو یزید بن جائے اور ساری خوبیاں ملا لیے تو حسین بن جائے جس کو اللہ شرف عطا کرے جس کو خدا منزلت عطا کرے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جناب یوسف نے خواب میں دیکھا چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں باپ سے آگے بیان کیا بابا میں نے خواب دیکھا ہے چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں سورہ چاند ستارے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا چھوٹے سے ہیں یوسف دیکھا قرآن کیا عجیب گفتگو ہے قرآن احسن القصص کہہ رہا ہے دیکھئے مائیں دادیاں نانیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں قصے سناتی ہیں کیوں سناتی ہیں کہ بچے سو جائیں قرآن کیوں سناتا ہے کہ قوم جاگ جائے اس کے برعق سے معاملہ وہاں قصہ شروع ہوتا ہے بیٹا ایک راجہ تھا وہ بڑا غریب تھا بچہ بھی سوچتا ہے جہاں بادشاہ غریب ہو وہاں سو جانا مناسب قرآن قصہ بیان کر رہا ہے احسن القصص کچھ لوگوں کی سمجھ میں جناب سیدہ کی کہانی نہیں آتی جناب سیدہ کا رشتہ لے کے کچھ لوگ آئے پیغمبر کے پاس اب سن لیجئے جناب سیدہ کا رشتہ لے کے پیغمبر کے پاس آئیں یعنی شرم نہیں آتی خود کو دیکھیں اور کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں اس کو دیکھیں اب یہ بات آگئی ہے تو سنیے اے اللہ کے رسول کہا اس موضوع پہ تو گفتگو ہی نہ کرو سیدہ کا آگ علی کے ساتھ ہو چکا کہا اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں معلوم کہ تم یہاں تے آگ دوہا ہوا ہے تم زمین والے ہو زمین والے ہو یہ عرش والوں کی باتیں مکھیاں بیٹھ رہی ہیں کھانے پر دسترخان پہ لوگ کھانے چلے آتے تھے دسترخان بچھا ہے سرکار بیٹھیں ادھر ادھر سب کھانے کے لیے چلے آ رہے ہیں شوقین اسی لیے تو دعوت زلحشیرہ رکھی گئی کہ کھانے کے نام پہ بلاؤ تو آ جائیں گے فلسفہی یہی تھا فقط اگر پیغمبر بلاتے کہ میں توحید کا پیغام نشر کرنا چاہتا ہوں تو کوئی آتا آئیے جیسے ہی میں نے ذکر کیا گیا کہ یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا تو سب چلے آئے ایسے ہی یہاں تھا کھانا اٹھایا مکھیاں بیٹھیں ہیں کھانے پہ اب یہ زمین والے سے بات آئی یہ تو میں ارز کر رہا ہوں مکھیاں بیٹھیں ہیں اور جھلائیں اور کھا رہیں اور جھلائیں اور کھا رہیں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر عام ہے یعنی ان کو دیکھ کے اندازہ لگائیے پیر کیسے ہوں گے پیر صاحب کیسے ہوں گے دیکھ کے اندازہ لگائیے مکھیاں اب جو پیغمبر کو دیکھا تو پیغمبر کے عریب خریب کوئی مکھی نہیں جا رہی ہے نہ جسم پر نہ غذا پر کہیں کوئی مکھی نہیں ہے کہا اللہ کے رسول ہم کو تو مکھیوں نے بہت پریشان کیا ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کا نہ کھانے پہ مکھی ہے نہ آپ کے جسم پہ مکھی ہے اللہ اکبر کہا سنو میں تم جیسا نہیں ہوں ایک سلوات پڑیے محمد والا کہا میں تم جیسا نہیں ہوں تو زمین والے کیا جانے ہیں ارچ والوں کی باتیں کہا آخ تو ہو گیا کہا کب ہوا کہاں ہوا کہا اللہ نے پڑھایا ہے اللہ نے پڑھایا ہے سیدہ کاغ دلی کے ساتھ کہا پھر ہوگا زمین پہ ستارہ اترے گا خواب میں یوسف نے ستارے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں تو نبی زادے کا کلیجے چھنی ہو گئے سوچئے کیا عالم ہوا ہوگا ان لوگوں کا جن کی ساتھ پشتوں کا پتہ نہ ہو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں علی کے دروازے پہ ستارہ اتر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے کہا بیٹا خواب نہ بیان کرنا جناب یوسف نے بچپنے میں خواب بیان کر دیا قتل کی سازش رچی گئی کہاں رچی گئی نبی کے گھر میں گھر محفوظ نہیں ہے نبی کا نبی کا گھر محفوظ نہیں ہے معصوم کے قتل کی سازش نبی کے گھر میں اسی لئے گھر والا معتبر نہیں ہے چادر والا معتبر ہے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد گھر میں تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں ابھی میں نے کسی مجلس مارس کیا تھا کہ ابو سفیان آ گیا تھا بیٹی نے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا بھائی ٹھیک ہے باپ ہو بھائی ہو ایک صاحب اپنی بہن سے قرآن مانگ رہے تھے وہ اس زمانے میں بڑے کافر تھے بعد میں اللہ جانے لوگوں کو کیا نازل ہوئی کیا ہوا اتفاقی طور پر حادثاتی طور پر بہت بڑے مسلمان ہو گئے تو بہن سے جب انہوں نے قرآن مانگا کہ بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں اٹس کر رہا ہوں تو بہن نے جھڑک دیا کہ خبردار قرآن نہیں دوں گی کہ کیوں کہ یہ پاک ہے تو نجیس ہے اب وہ صاحب کون تھے معاف کیجے گا چادر تطہیر گھروں کے دروازے بند کروائیں پیغمبر نے گھروں کے دروازے بند کروا دیئے جو مسجدوں میں کھلتے تھے صرف ایک دروازہ کھلا ہے اور بہت برا لگا سب کو اللہ کے رسول آپ نے یہ کام سب برابر ہوتے تو سب کے دروازے کھلے ہوتے ارے بھئی شیعہ تو بڑے متاثب ہوتے ہیں علاوہ ان کے ان کے ان کے ان کے کسی کو مانتے ہی نہیں ہم نے یہ تاثب نبی سے سیکھا ہے سب کے دروازے بند کر دو اللہ کے رسول یہ آپ نے اچھا نہیں کیا آسانی سے ہم بھی چلے آتے تھے مسجد میں کہا سنو میں نے دروازے نہیں بند کروائیں خدا نے بند کروائیں اور یہ دروازہ میں نے کھلا نہیں چھوڑا ہے خدا نے کھلا چھوڑایا ہے کہا اللہ کے رسول کیوں کیوں اب کیوں کا جواب سن لیجئے دیکھئے مسجد میں ہر حالت میں انسان داخل نہیں ہو سکتا یہاں علماء کرام بھی بیٹھیں ہر حالت میں مسجد میں انسان داخل نہیں ہو سکتا انسان عام انسان منتخب بندہ داخل ہو سکتا ہے جس کی طہارت کی ذمہ داری قرآن لے جس کی طہارت کی ذمہ داری خدا لے ایک جملہ ارز کروں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے آپ اللہ کے رسول نے اور خدا نے طہارت کی ذمہ داری ان کی لی ہے جن کے اندر کوئی جائز عیب بھی نہ تھا بہت غور فرمایا ہے آپ نے جائز عیب عیب بھی جائز و ناجائز ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی جائز عیب بھی نہ تھا ان کے لیے چادر کو کھہچا اللہمہ ہاولائی اہل بیتی اے میرے رسول اے میرے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے گھر والے بہت ہیں اہل بیت اہل کے ساتھ چند ہیں ہر عالم میں پاک جیسے قرآن ہم کو آپ کو طہارت کی ضرورت ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے قرآن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن آپ شروع سے کھولیں تب بھی پاک درمیان سے کھولیں تب بھی پاک آخر میں کھولیں تب بھی پاک ویسائی اہل بیت ہیں جدار سے دیکھئے ادھر سے پاک ہیں ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد ہر ایک کے ذمہ داری نہیں لی جا رہی ہے معاف کیجئے کہ نجس تو بہت تھے جھوٹے بھی بہت تھے اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر ایسی مجلس پڑھ دیجئے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ایسی تقریر کرتے ہیں جس کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کہاں سے ایسی میٹھی میٹھی گفتگو کریں حق بھی تو بیان کرنا ہے اب یہ کیا مطلب ہے مجھے کوئی الیکشن تو لڑنا نہیں کہ میں سب کے دروازے پہ جا کے ہاتھ جوڑوں کہ سرکار میرا چہرہ نہ بھولئے گا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں مجھے الیکشن لڑنا ہوتا میں بھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوتا مجھے ڈر ہے جب وہ پوچھیں گے وہ جن کے لیے محشر کے دن سب کو ٹھہرایا جائے گا لا يسعل اما يفعل خدا سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تُو کیا کر رہا ہے وَهُمْ يُسْعَلُونَ مگر لوگوں سے سوال کیا جائے گا اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا پلاؤ کھایا تھا ماف کیجئے گا جو کھلا کے پوچھے وہ خدا نہیں ہوتا وہ ہم جیسے خودغرض لوگ ہوتے ہیں یاد کیجئے ہم نے اپنے گھر پہ آپ کو کھانا کھلایا تھا اس کا بھی ذکر لوگ کر دیتے ہیں وہاں پوچھا جائے گا سب سے بڑا سوال ان سے پوچھو علی کو مولا مانا تھا ہمارے ولی کو تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا ولایت اہلِ بیت کا سوال ہوگا اسی لئے قبر میں جاتے جاتے کہا جا رہا ہے دیکھو اس سلسلے کو یاد رکھو اس سلسلے کو پہچان لو انہی کا سوال ہوگا کسی اور کا سوال نہیں ہوگا ورنہ کوئی تو کہہ دیتا امام دنیا نے بہت سے لوگوں کو بنایا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے چاہنے والے کوئی تو کہتا میں یہ سوچتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اتنے حدیث گھڑنے والے پیدا ہوئے ان کا بھی یہ کچھ ہوگا کہیں سے کچھ ملتا ہوگا کچھ پیسہ بندہ ہوگا کہیں وظیفہ ہوگا مستند تاریخ میں میں نے پڑھا ہے وہی بات کہ جس کو خدا حزت نہ دے اس کو گھڑنے والے حزت تو نہیں دے سکتے کہا جاتا ہے صاحب ان کی شان میں کتاب لکھ کے لاؤ تو اس کتاب کو تولہ جائے گا جتنی وزنی کتاب ہوگی اتنی اشرفیاں ملیں گی یعنی پیڑ حدیثیں گڑھا جا رہا ہے اتنا گڑھا اس کے بعد اتنے زلیل ہیں اور علی کے فضائل کو کتنا چھپایا گیا اب ایک حدیث مجھ سے سن لیجیے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اے علی اگر مجھے اپنی امت میں لوگوں کا ڈر نہ ہوتا میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جو کہا ہے وہ مانیے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اپنی امت کے لوگوں کا کہ آپ کے متعلق وہ باتیں کریں گے جو عیسائی عیسیٰ کے بارے میں کرتے ہیں تو میں آپ کے وہ فضائل بیان کرتا جس کے بعد منظر کیا ہوتا کہ لوگ آپ کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کے لے جاتے اور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے جاتے اور اس سے ان کو شفاہ ملتی ہم غلط سمجھ رہے ہیں پیغمبر نے علی کے فضائل بیان ہی نہیں کیے جو ہم تک پہنچے ہیں وہ فضائل اخلاقی ہیں جو حقیقی فضائل ہیں پیغمبر نے بتائے نہیں اس لیے کہ ہر ایک کا قلیجہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے فضائل برداشت کر لے نبی مرسل ہونا چاہیے ملک مقرب ہونا چاہیے یا ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کے دل کا امتحان لیا گیا ہو لَا يَحْمِلُهَا اِلَّا مَلِكُ الْمُقَرَّبُ اَوْ نَبِيُ الْمُرْسَلُ اَوْ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبُهُ بِالْحِمَانِ آپ نے دیکھا ہر ایک نہیں قمبر جیسا ہو سلمان جیسا ہو ابوزر جیسا ہو ورنہ ذرا سے فضائل دیکھے کہا خدا ہے خدا نہیں ہے علی علی امام ہے جس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا اچھا نہیں بیان کیے فضائل تب تو لوگوں نے علی کو خدا سمجھ لیا پھر یہ ایک جملہ عرض کروں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ گاڑیوں کی چابیاں دیتے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ بچے بھی یہاں موجود ہیں کوئی صاحب کار سے آئے ہیں بچے کو گاڑی کی چابی دے دی بیٹا سمحال کے رکھنا چلانے کے لیے دیئے اے صاحب چلائے گا کیسے اتنا سا بچہ گاڑی سمحال نہیں پائے گا یہی ہے نا چابی دینا اور ہے گاڑی کو سمحالنا اور ہے ویسے ہی نبی نے کیا جس صندوق میں علی کے فضائل تھے کسی کو چابی نہ دی اس لیے کہ ہر ایک وہ فضائل برداشت نہیں کر پاتا ہر ایک وہ فضائل برداشت نہیں کر پاتا ذرا سی جھلک ملی کہنے لگے علی خدا ہے علی خدا نہیں ہے علی امام ہے اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ بغیر علی کے جنت میں جائے گا بڑی معذرت کے ساتھ حاکمِ نائشہ پوری لکھ رہے ہیں صفیہ اول کے اہل سنت کے عالم ہیں بس میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حاکمِ نائشہ پوری لَوْ أَنَّ عَبْدًا أَبْدَ اللَّهِ مِسْلْ مَا قَامَ نُوحًا فِي قَوْمِهِ بڑی غور سے سنیے گا مجلس کی سب سے اہم بات اَبْدَ اللَّهِ مِسْلْ مَا قَامَ نُوحًا فِي قَوْمِهِ اگر کوئی اللہ کا بندہ اتنی عبادت کرے جتنی جنابِ نُوح کو زندگی ملی تھی عبادت کرے دکھاوا نہ کرے عبادت کا عبادت اوہ اللہ کا بندہ بھی ہو منافق نہ ہو وَكَانَ لَهُمْ مِسْلَ اُحَدِ زَحَبًا اَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کے پاس اتنا سونا ہو جتنی بڑی اوہد کی پہاڑی تھی اَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ راہِ خدا میں سب کچھ دے دے اس سے بڑا عابد تو کوئی ہوئے گا نہیں اوہد کی پہاڑی تھی جس سے جنگ اوہد مشہور ہوئی ہے اتنا سونا دے دے سُمَّ حَجَّ حَلْفَحَامِ اَلَا قَدْمَئِ ایک ہزار حج کرے پیدل عمر نو مل جائے عبادت کرے اوہد کے پہاڑی کے برابر سونا دے دے ایک ہزار حج کرے پیدل سُمَّ قَتَلَ بَيْنَ الصَّفَةِ وَالْمَرْوَا مظلوماً اس کے بعد صفحہ اور مروہ کے درمیان مظلوم قتل ہو جائے سُمَّ لَا يُوَالِكَ يَا عَلِي اے میرے بھائی علی ایسا شخص بھی اگر کوئی میدان محشر میں چلا آئے جس کے نامہ عمال میں عمر نو کے برابر عبادت ہو ایک ہزار پیدل حج ہو کوہِ اُحَد کے برابر پہاڑ اس نے سونے کے طور پہ زکاة میں دیا ہو اور مظلوم قتل ہو جائے صفحہ اور مروہ کے درمیان اس کے بعد بھی اگر وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا ہوگا جنت تو جانے تو بُوِ جنت تَسُنگے گا ایک سلوات پڑے محمد و آلِ محمد ایک اس سے بہتر سلوات پڑے محمد ایک اور سلوات پڑے محمد و آلِ محمد اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا اب اور کون کتنی عبادت کرے گا یہ اصولِ کافی کی حدیث میں نے نہیں سنائی ہے یہ اباقات نہیں ہے یہ حاکمِ نائشہ پوری عالمِ اہلِ سنت لکھ رہی سن لیا آپ نے عبادت پہ کسی کو جنت نہیں ملے گی محبت پہ جنت ملے گی اتنی عبادتیں لےاؤ جتنی تم سوٹ سکتے ہو کسی کو زیادہ زندگی مل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مرینی چکتے عمرِ نو مل جائے عبادتیں کرے عمرِ نو نو سو پچاس برس تو صرف نو نے تبلیغ کی ہے اتنی عبادتوں کے بعد جنت تو جانے دیجئے جنت ہوتی کیا ہے لَمْ يَشُمْ رَائَةِ الْجَنَّةِ بُوِ جَنَّةِ نَسُونگے گا علی سے ہٹ کے بھی کوئی رضی اللہ ہوگا تمناوں میں الجائے گئے ہیں کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں کھلونے دے دیئے تم بھی ہو تم بھی ہو تم بھی ہو تم بھی ہو انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا کیسے داخل کرے گا ان کی مرضی کے بغیر ان کی مرضی کے بغیر جو مالکان جنت ہیں یہ بھی کسی کا تصور ہے کہ خدا نہ ہو گیا ماذا اللہ اللہ ہمارے جیسا سمجھ لیا ہے آپ بھی اچھے آپ بھی اچھے خدا کو ایسا سمجھ لیا ہے حسین بھی اچھے یزید بھی اچھا اگر ان کے دشمن نہ ہوتے وہ جہنم کو بہداتا ہی نہ جہنم انشاءاللہ آپ کا منتظر ہے اور ہر اس شخص کا منتظر ہے کہ جس کے دل میں یزید کے یہ کے نکتے سے بھی محبت ہے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد ہم تو بس دعائی کر سکتے ہیں ہم تو بس دعائی کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہم وہاں ہو جہاں حسن ہو حسین ہو سیدہ ہو علی ہو رسول ہو یہ وہاں ہو یہ وہاں ہو جہاں وہ ہو وہ ہو انشاءاللہ باجمات باجمات انشاءاللہ سب جائیے بسم اللہ بڑے بڑے دروازے جہنم کے سب جائیے باجمات اب وہاں سے پوچھا جائے گا وہاں سے پوچھا جائے گا اب جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ وعدہ پورا ہو گیا معزن پوچھ رہا ہے نا وعدہ پورا ہو گیا کہنے ہاں پورا ہو گیا کہ اب لانت سنو آزان دلائی جا رہی ہے لانت کی تاکہ یہ پتہ جل جائے کہ یہی وہ امام ہے اُلائے کا اصحاب النار یہی وہ ہیں جن کے پیچھے لانت لگائی گئی ہے اب جب لگی ہے تو ہر جنگہ جائے گی یہاں بھی جائے گی جہنم میں بھی جائے گی کوئی بچ نہیں پائے گا لانت بچنا ہے بچنا ہے تو ہر من کے چلے آو اس کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا جس کا نام حسین ہے اس کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا یہی آسو بخشوائیں گے شیخ عباس قمی مفاتی الجنان کے حاشیے پہ لکھ رہے ہیں کہ روز محشر کے ہنگام میں انبیاء پریشان ہوں گے اور اس عالم میں پیغمبر منتظر ہیں پیغمبر رسالت منتظر ہیں اتنے میں بیٹی کی سواری آئے گی یہی آسو یہی آسو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھئے رونے والوں تمہیں رونے کا صلح دینے کو فاطمہ آئی ہیں جنت سے دعا دینے کو کیا نصیب ہیں اے میرے لال پہ رونے والوں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے آج محرم کی پانچویں ہو گئے بڑی تیزی سے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں میں پھر گزارش کر رہا ہوں سڑک پہ ماتم کیجئے ان روایتوں کو زندہ رکھئے خدا ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دتا کرے جنہوں نے اتنی مشکل حالات میں بھی ازاداری کو باقی رکھا تب سے لے کے آج تک آج تو دن بہت اچھے ہیں کم سے کم رونے والوں سے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ کیوں رو رہے ہو کوئی یہ تو کہنے والا نہیں ہے کہ آپ کے رونے سے ہمیں عذیت ہو رہی ہے کوئی تماشے ماننے والا تو نہیں ہے ابھی تعمود مرامت ہوں گے آپ زیارت کیجئے گا علی ازغر کا ماتم ہے چھے مہینے کا بچہ جب شہیدوں کے سر دربار یزید میں پیش کیے جا رہے تھے یہ کون ہے یہ عباس یہ کون ہے یہ حسن کا بیٹا قاسم یہ کون ہے یہ علی اکبر ایک سر آیا تو با جماعت دربار نے کہا اتنا چھوٹا بچہ علی ازغر کی پوری عمر سفر میں گزر گئی پوری عمر سفر میں گزر گئی کربلا کے میدان میں حسین تنہ تنہا رہ گئے اب کسی کو پکارتے ہیں تو جواب نہیں آتا خیمے سے رونے کا شور بلند ہوا کیا صدا بلند کی حل من ناصرین ینسرونہ کوئی ہے جو میری مدد کرے بی بیاں رونے لگیں گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیمگاہ پہ آئے خیمگاہ کے دروازے پہ آکے کہنے لگے ابھی تو ہم زندہ ہیں پھر رونے کا سبب کیا ہے کہا آقا آپ کی آواز استخواستہ سن کے علی ازغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا علی ازغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا کہا لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو ممکن ہے میں اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دوں اللہ اکبر جب امام ذہن العبدین کے پاس رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو کہنے لگے ہیں میرے لاز سید سجاد جب قید سے رہا ہو کے وطن جانا تو مدینے والوں کو میرا سلام کہنا ان سے کہنا تم بہت یاد آئے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے چھ مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی ماند رہا تھا کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے لاؤ اس بچے کو میری آغوش میں دے دو شاید میں اس کے لیے پانی کا کچھ انتظام کر دو چھ مہینے کے علی ازغر کو گود میں لیا لشکرِ یزید یہ سمجھا کہ حسین قرآن لے کر آ رہا ہے اور قرآن کا واسطہ دے کے کہیں گا کہ مجھے چلا جانے دو مجھے قتل نہ کرو ایک بھلندی پہ آئے اللہ اکبر عراق کی تبتی ہوئی زمین شولے اگلتا ہوا سورج چھ مہینے کا پیاسا بچہ اب جو عبا کا دامن ہٹا لشکرِ یزید میں کوہرام برپا ہو گیا یہ تو چھ مہینے کا بچہ ہے چھ مہینے کے بچے کو کیوں لے کر آئیں کہا سنو اس کی مار کا دودھ خوشک ہو گیا خیموں میں قطرہ پانی نہیں ہے تم کو دشمنی مجھ سے ہے چھ مہینے کے بچے سے تو دشمنی نہیں اس کو تھوڑا سا پانی پیلا دو تھوڑا سا پانی پیلا دو اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پیلوں گا تو اب مجھے پانی کی طلب نہیں ہے میرا اکبر پیاسا مارا گیا میرا عباس پیاسا مارا گیا میرا قاسم پیاسا مارا گیا میرے عساب پیاسے مارے گئے ہاں ہو سکتا ہے کہ تم کو میری بات پہ اعتبار نہ ہو اس لیے کہ اس دشت بیعابان میں مجھے تو کوئی لائق اسلام بھی نہیں سمجھتا یہ کہہ کہ ایک مرتبہ علیہ ازغر کو جلتی ہوئی ریٹ پہ لٹا دیا کہ میں اس چھ مہینے کے بچے کو زمین پہ لٹائے دیتا ہوں خدا کے پانی پھلا دو علیہ ازغر کو جلتی ہوئی ریٹ پہ لٹایا حسین پیچھے اٹھ گئے کسی کا قدموں میں جنبش نہ ہوئی چھ مہینے کے علیہ ازغر جلتی ہوئی ریٹ پہ خروتیں بدلنے لگے خدا سبر نے آگے بڑھ کے چھ مہینے کے علیہ ازغر کو گود میں اٹھا لیا اے میرے لال لگتا ہے ان کو میری باتوں پہ اعتبار دیں گے میرے لال خود اپنی پیاس کا ثبوت دے دو چھ مہینے کے علیہ ازغر نے پپڑائی ہوئی زبان ننی سی زبان چھ مہینے کے بچہ خیموں سے سیدانیاں دیکھ رہنگیے قیامت کا منظر ہے امام کے ہاتھوں پہ ننہ سے قرآن ہے پپڑائی ہوئی زبان لبوں پہ بھیری اینہ اینہ حرملا پانی تو نہ آیا حرملا کو بلایا گیا اے حرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے خدا کی قسم تین بھال کا تیر اور جب تیر چلاتا تھا حرملا لوہے کی ساتھ چادروں کو تیر بھید دیتا تھا مشہور تیر انداز ہے چلہ کمان میں تیر کو جوڑا علی ازغر کے گلے کا نشانہ دیا ہاتھ کا پہ تیر گر گیا دوبارہ تیر کو اٹھایا چلہ کمان میں جوڑا پھر ہاتھ تھر تھرائے تیر گر گیا تیسری مرتبہ تیر کا گھرنا تھا عمر حسین نے کہا حرملا تجھے کیا ہو گیا مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ پورے عرب میں بہترین تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا آج یہ کیا علم ہے کہ جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا کہ جب پہلی مرتبہ تیر جوڑا تو دیکھا علی اے مرتضی سر کو پیٹتے ہوئے چلے آ رہے عداوت ہم سے ہے اس چھ مہینے کے بچے کی تو خطا نہیں ہے دوسری مرتبہ تیر جوڑا تو دیکھا رسول خدا آ رہے اے غرملا یہ ظلم نہ کر تیسری مرتبہ تیر جوڑا تو سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی حسین کی ماں فاطمہ زہرہ اے غرملا اس چھ مہینے کے بچے کو خطا نہ کر کہ اے غرملا وقت کم ہے وقت کم ہے جلدی کر چلے کمان میں تیر جوڑا خدا لعنت کرے ساتھ تیر تھے ترکش میں ساتھ تیر ایک مشکہ سکینہ پہ بھی لگا تھا چلے کمان میں تیر جوڑا سن سناتا ہوا تیر چلا تین بھال کا تیر روایت کے جملے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں پاڑا ہوں روایت کے جملے ہیں تیر علی ازغر کے گلے پہ آکے لگا چھ مہینے کے علی ازغر باپ کے ہاتھوں پہ منخلیب ہو گئے تیر کا وزن زیادہ تھا علی ازغر کا وزن کم تھا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منخلیب ہو گیا ایک چلوں میں علی ازغر کا خون لیے کھڑے اے حسین ایک چلوں میں علی ازغر کا خون بس اتنا ہی خون ہے چاہا کہ آسمان کی طرف بھیکے آواز آئی نہیں حسین قیامت تک ایک خطرہ نہ برسے گا چاہا کہ زمین کی طرف بھیکے کہ حسین قیامت تک ایک دانہ آب نہ ہو گئے گا انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں ازغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں یہ کہہ کے خونہ اغدس علی ازغر حسین نے اپنے چہرے پہ مل لیا اب عالم کیا ہے حسین کا سینے پہ اکبر کا خون چہرے پہ ازغر کا خون کہ اسی عالم میں روز محشر نانا سے ملاقات ہوگی اب اسی عالم میں روز محشر ملاقات ہوگی چاہتے ہیں کہ خیمے کی طرف جائیں حسین چاہتے ہیں حسین خیمے کی طرف جائیں میں پڑھوں گا ماں صاحب آج روئیے آج علی ازغر کا ماتم ہے روئیے اور ماتم کیجئے زیارت کیجئے اور روئیے علی ازغر کا غم ازغر کی ماں ازغر کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی یہ اس کا غم ہے گہوارہ بھی جل گیا گہوارہ بھی جلا دیا گیا اب حسین پلک کے خیموں کی طرف دیکھ رہے ہیں خون علی ازغر کا انکار آزمان نے کر دیا زمین نے کر دیا چھے مہینے کے بچے کی لاش لے کے خیموں میں جائیں کیسے لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے پسر کی ننی سی میت گلے لگائے ہوئے کفن کی آس میں خیمے کو مو بھیرائے ہوئے کفن کی آس میں خیمے کو مو بھیرائے ہوئے یہی اسنا تھا یہی عالم تھا کہ قاسد سغرہ نے آکے سلام کیا یہی عالم تھا قاسد سغرہ نے آکے سلام کیا علی ازغر کی شہادت کا وقت یہ حال دیکھ کہ قاسد کی آس ٹوٹ گئی ہوا وہ راشہ کے فوراں میں ہار چھوٹ گئی اتر کے گھولے سے آداب وہ بجا لیا مگر حسین تھے خاموش کچھ نہ فرمایا وہ نوحہ پڑتا ہوا اور متصل آیا نگاہِ آج سے مو دیکھ کے یہ چلایا ارے میرے آقا کچھ تو بولیے کچھ تو بولیے آپ کی بیٹی نے خط لکھا ہے آپ کو جناب سغرہ کے مسائب سنا چکا آپ کی بیٹی نے خط لکھا ہے لاشِ علی ازغر ہاتھوں پر ہے سغرہ کا خط پاڑا ہے گواہ رہیوں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چھومتا ہے حسین بنالو ننیسی قبر ان کی ہے خجستہ شیر تو لے چلوں پسرے نوجوہ کے لاشے پر تو پڑیو لاشہِ اکبر پر نامہِ خاہر یہ کہہ کے گھولے سے اترے امامِ جن و بشر زمین قبر کی خاطر تلاش کرنے لگے مزار کھوٹ کے نالے بلند کرنے لگے ظلفقار سے علی اکبر کی خبر کھوٹ رہے ہیں حسین چھ مہینے کے بچے کی خبر کھوٹ رہے ہیں چھ مہینے کے بچے کو چھپا رہے ہیں خیمے کے پیچھے دور سے جنابِ رباب نے دیکھا اے میرے والی یہ کس کی خبر بنا رہے ہیں یہ کس کی خبر بنا رہے ہیں کہ رباب تمہارے حسلیوں والے کو دفن کر رہے ہیں تمہارے حسلیوں والے کو دفن کر رہے ہیں چھ مہینے کی سکینہ بھی دیکھ رہی ہیں کربلا کے میدان میں ننی سے خبر بنائی حسین نے کسی کی خبر نہ بنائی صرف خبرِ ازغر بنائی رونے کی آواز آ رہی ہے حسین کو کربلا کے میدان میں کسی نے سلام بھی نہ کیا کوئی رویا تو حسین نے سوال کر لیا کون ہے جو میری مظلومی پہ رو رہا کہ آقا حمد الفقار ہمیں نمعلوم تھا یہ خدمت بھی لی جائے گی ہمیں نمعلوم تھا کہ خبرِ ازغر بنانا پڑے گی ازغر کو دفن کر دیا یہ کہہ کہ دفن کر رہے تھے علی ازغر کو بس ایک تمنہ تھی دل میں اے میرے لال علی ازغر ہمارے قتل کے بعد لاشوں کو پاہمال کیا جائے گا لاشوں کو پاہمال کیا جائے گا علی ازغر میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا میرا اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا سب جوان ہیں نا میرے لال سب جوان ہیں میرے لال قاسم دنیا میں پاہمال ہو چکا مگر میرے لال یہ ننہ سا بدن یہ ننہ سا بدن گھوڑے کی ٹاپوں کے لیے نہیں ہے میرے لال علی ازغر کو چھپا دیا حسین کے دل میں تمنہ تھی میرا بچہ تو بجائے بات شہادت حسین عمر احساد نے حکم دیا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے لاشوں کو پاہمال کیا جائے گا خدا لانت کرے کسی ظالم نے کہا اکھتر سر موجود ہیں وہ بچہ نظر نہیں آتا جس کو حسین آغوش میں لے کر آئے تھے کسی شقی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین رو رو کے دفن کر رہے تھے ظالم نیزے لے کے چلے نیزے کی ہنیوں سے زمین کے سینوں کو چیندنا شروع کیا ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں گیا علی ازغر کے سینے میں پہ وست ہو گیا علی ازغر کی لاش نیزے کی ہنی پہ برامد ہو گئی سر کو کٹا گیا چھے مہینے کا بچہ لاش پہمال ہو رہی ہے رباب دیکھ رہی ہے سی ظالم اللہ زینہ